بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں سید محمد علی زنجانی آپ کے ختمت میں حاضر ہوں اور بڑا اہم سوال آج کل ہر کو یہ پوچھ رہے کہ ملکی احالات میں جو روز و شب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں سیاسی احالات ملکی احالات بہنگائی اور یہ ساری چیزیں کہ آخر نئے الیکشن کب ہوں گے مین سوال یہ ہے کہ آخر نئے الیکشن کب ہوگا اور ملکی احالات جو ہیں وہ کس طرف یا کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتا چرنوں کے پاکستان کے ذائچے میں ایک انگارک جوگ جو کہ پچیس جولائی سے اس کا آغاز ہے اور پانچ اگست تک جو ہے اس میں رہنا ہے کہ مریخ اور راہو کا آپس میں کہہ رہا ہے مریخ جو کہ آگ ہے اور راہو سمجھ لیں تیل ہے کہ آگ جو ہے اس کے اندر اگریشن شدت ہوتی ہے اور اس پہ اگر تیل چھڑکا جائے تو اس کو مزید تقویت ملتی ہے تو خاص طور میں ابھی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس انگارکیوں کی وجہ سے بہت سنسٹیو پر آگے محرم کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہم کو خاصا چکنہ رہنے کی ضرورت ہے چیزوں کو بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے کسی بھی ذائچے میں یہ دیکھنا ہو کہ آخر نئے ایونٹس کب ہوں گے نیا الیکشن کب ہوگا تو اس کے لیے دو ایسے پلانٹس ہیں جس میں ایک مریخ اور ایک زہل ان دونوں کی آپس میں یا تو کوئی نظر بن جائے آپس میں کوئی قرآن ہو جائے کوئی تسلیس ہو جائے یا کسی نہ کسی حالے سے ان کا آپس میں کنیکشن ہو تو یہ دونوں جتنے بھی سربراہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا کسی بھی ادارے کے تو وہ ان سربراہان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اب ملک میں تبدیلی ہونی چاہیے تو پاکستان کے ذائچے میں اگر میں دیکھوں تو ایکزیکلی مریخ اور زہل کی تسلیس بننے جا رہی ہے سواری تربی بننے جا رہی ہے چھے اگس کو اس کی ابتدا ہوگی اور نو اگس کو اس کا خاتمہ ہوگا کہ یہ وہ ڈیٹس ہیں جن کے اندر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یا سربراہ ہیں وہ اس جانب اب سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے ملک کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کسی طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے پھر اس کے تین فیزز ہیں پہلا فیز تو یہ کہ ابتدا ہوگئی سوچنے کی اب اس کے بعد اس کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے جو کہ مکمل ہوتا ہے یعنی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس ڈیڑ کے اوپر جا کے چیزوں کو کرنا ہے مریخ اور زہل کی تسلیز منے گی جو کہ ایکزیکلی ڈیٹ آ رہی ہے چھبیس سبتمبر کو اس کی ابتدا ہوگی اور یہ تیس سبتمبر تک مریخ اور زہل کا تسلیز کا پیریٹ رہے گا جس کے اندر ان فیوچر پاکستان کے اگلے حکمران کون ہوں گے یہ تو الیکشن ہی فیصلہ کرے گا بہرحال الیکشن کا اناؤنس سبتمبر کے اندر ایکزیکلی جا کے حتمی طور کے اوپر چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور پھر اسی سال کے اختتام میں مریخ اور زہل کی دوبارہ سے تسلیز ہوگی جو کہ ایکزیکلی چھبیس نومبر سے لے کر یکم دسمبر تک کا جو ہے یہ ٹائم رہے گا جس کے اندر امید کی جا سکتی ہے کہ نئے ایونٹس ہونا نیا الیکشن ہونا سیاسی تبدیلی ہونا اور جہاں تک بات ہے مہنگائی کی تو حالات اتنے ابھی اچھے نظر نہیں آتے کہ مہنگائی کے اوپر فوری طور کے اوپر اس سال میں اٹلیس اکتوبر تک جو سٹیبلیٹی ہے وہ کسی بھی صورت ابھی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ پلانس کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ فیوریبل نہیں ہے میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے ہمارے حکمران کو اپنی عوام کے لیے اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا کرے اپنا بہت سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ